دیکھئے سامن کے اس مہینے میں رسو ہی گیا ساڑھے چار سو روپیہ میں تمہارا بھئیہ دلوائے گا جی ہاں سی ایم کے اس اعلان کے بعد سیلنڈر پر سیاست تیز ہو گئی ہے آگے بڑھنے سے پہلے سی ایم شیوراج کا یہ بیان سنیے کہ بھئیہ گیس تو تھوڑی سستی ہو جائے میری بات سمجھ میں آئی سمجھ میں آئی کو بولو اور اس لئے ساون کے مہینے میں ساون کے مہینے میں رسو ہی گیا ساڑھے چار سو روپیہ میں تمہارا بھئیہ دلوائے گا سی ایم شیوراج کے سیلنڈر چار سو پچاس روپے میں دینے والے بیان کے ساتھ ہی مانو سیلنڈر پر سیاسی آگ بھڑک گئی کملناف نے بھی ٹویٹ کر سرکار کو گھیرا دراصل سی ایم شیوراج نے جب ساون میں سیلنڈر چار سو پچاس روپے میں دینے والا بیان دیا تب ساون کے مہینے کو ختم ہونے میں بمشکل اٹھالیس گھنٹے ہی بچے تھے لیکن اس اعلان کے چھیک چوبیس گھنٹے کے دھیتر شیورپوری میں کچھ لادلی بہنے چار سو پچاس روپے میں سیلنڈر لینے ایجنسی پہنچ گئی اور ایجنسی پہنچنے پر وہاں انہیں دو ٹو کہہ دیا گیا کہ گیارہ سو پچاسی روپے سے کم میں سیلنڈر نہیں ملے گا پھر ہم لوگ آج آئے ہیں ایجنسی گیس ایجنسی پہ آئے گیس ایجنسی پہ بولا گیا تھا پچھوڑ میں کہ آپ کے پاس گیارہ سو پچاسی روپے ہو تو بھی سیلنڈر بھرانے آؤ پر نہ تو گھر جاؤ ساڑھے چار سو میں سیلنڈر نہیں بھرے جاتے یہ کیا سے ایسی تو باتیں بہت ہو چکے ہیں بہرحال سیم شیوراز نے اس ساون سیلنڈر چار سو پچاسی روپے میں دینے کی بات کہی یا اگلے ساون سے یہ الگ وشہ ہے لیکن سیلنڈر کے بہانے سیاست میں بہنگائی پر چرچہ شروع ہو گئی ہے سیم شیوراز کے اعلان کے بعد مدھی بردیش کانگریس نے اپنے دفتر میں پرائیس ٹیک کے ساتھ نہ صرف راشن کی دکان لگائی بلکہ اپنی سرکار بننے پر پانچ سو روپے میں سیلنڈر دینے کی بھی بات کہی حالقی مدھی بردیش میں جب کانگریس نے پانچ سو روپے میں سیلنڈر دینے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد سیم شیوراز چار سو پشاس روپے میں سیلنڈر دینے کا داؤں چل چکے ہیں لیکن فیلحال اس داؤں پر سیاسی دنگل تیز ہو چکا ہے کانگریس اپ پریس کانفرنس کر سیلنڈر کی قیمتیں بتا رہی ہیں چرم پر ہے اور جس دھوم گرج کے ساتھ نہگائی ہمارے گھروں میں دھاوہ بولے ہے ایسے میں دھائیسو روپے میں کون مہلا کون بہن رکشہ بندن کا تہوار دھوم دھام سے منع سکتی ہے آج اگر ہم گیس کے سیلنڈر کی بات کریں تو بھوپال میں گیارہ سو دس میں مل رہا ہے حالانکہ جس وقت کانگریس پریس کانفرنس کر سیلنڈر کی قیمت بتا رہی تھی اسی وقت دلی سے ایک خبر آئی کیندر سرکار نے گھریلو گیس سیلنڈر کے داموں میں دو سو روپے کی کٹاوتی کا اعلان کر دیا حالانکہ خبر یہ ہے کہ راحت سیلنڈر پر سبسیڈی کے طور پر دی گئی ہے سست سیلنڈر کا لاب سبھی کو نہیں ملے گا اجولہ یوجنہ کے تحت کلیکشن لینے والے لابھارتیوں کو دو سو روپے سست سیلنڈر مہیا کر آئے جائے گا لیکن ان تمام قواعدوں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ سیاست کے کیندر میں گیس سیلنڈر کی انٹری ہو چکی ہے اور سیاسی دل سیلنڈر پر سوار ہو کر سیاسی نئیہ پار لگانے کی جگت میں دکھ رہے ہیں ٹیم نیوز سٹی مہین چناؤیس سال میں مدھے پردیش ایک بار فرسی سیاسی یاترہ پر ہے مدھے پردیش میں بی جے پی پانچ الگ الگ جگہوں سے یاترہ نکالے جا رہی ہے یہ یاترہ ایک کی بجائے پانچ چڑھنوں میں کیوں نکل رہی ہیں یاترہ کے سیاسی مائنے کیا ہیں اس ریپورٹ میں آپ دیکھیں سیاسی یاترہ پر مدھے پردیش دو ہزار تئیس کے لیے جنتہ کے بی جائے گا سندیش جی ہاں مدھے پردیش میں مشن دو ہزار تئیس کی بی جے پی ایک لمبی یاترہ پر نکلنے والی ہے چناؤی سال میں اب تک کی سب سے بڑی جن آشیرواد یاترہ نکالنے کی تیاری بی جے پی نے شروع کر دی ہے کیونکہ چناؤ جیتنے کے لیے جنتہ کا آشیرواد بہت ضروری ہے لہٰذا بی جے پی اب اسی رہا پر ہے جانکاری کے مطابق مدھے پردیش میں بی جے پی تین ستمبر سے جن آشیرواد یاترہیں نکالے گی بی جے پی کی جن آشیرواد یاترہ پانچ چڑھنوں میں ہوگی پہلے چرن کی شروعات تین ستمبر کو گری منتری امیشہ چترپور سے کریں گی دوسرے چرن کی شروعات پانچ ستمبر کو منلہ سے ہوگی تیسرے چرن کی شروعات کھنڈوا سے رکشہ منتری راجنات سنگھ کریں گی چار ستمبر کو نیمت سے یاترہ کے چوتھے چرن کی شروعات ہوگی چھو ستمبر کو یاترہ کے پانچوے چرن کی شروعات شیوپور سے جے پی نڈہ کریں گی جن آشیرواد یاترہ دس ہزار چھہ سو تینٹالیس کلومیٹر کی دوری تیہ کریں گی اس دوران دو سو دس ویدھان سبھا چیتروں کو یاترہ میں کور کیا جائے گا کل ملا کر دو سو گیارہ بڑی سبھائی آیوجیت کی جائیں گی 678 ستھانوں پر رج سبھاؤں کا آیوجیت ہوگا پچی ستمبر کو بھوپال میں یاترہوں کا سماپن ہوگا پچی ستمبر کو پی ام مو دی کارکرتاؤں کے مہا کمب کو سمبودھیت کریں گے مطلب جن آشرباد یاترہ کو پانچ الگ الگ چڑھنوں میں نکالا جائے گا اس کے لئے وقائدہ پانچ الگ الگ ٹولیاں بھی بنا دی گئی مچھانکاری کے مطابق وند سے نکلنے والی ٹولی کے سنیوجک ستنا سانسد گڑیش سنگھ ہے مہاکوشل سے شروع ہونے والی یاترہ کے سنیوجک سانسد ادھے پرطاب سنگھ اندور سنبھاگ میں نکلنے والی تیسری ٹولی کے سنیوجک سانسد شنکر لالوانی ہے اجن سنبھاگ میں نکلنے والی یاترہ کے سنیوجک بنش لیار گرجیر ہیں پانچ یاترہ گوالی چمبل میں نکلے گی اس کے سنیوجک رنویر راوت ہیں جن آشیر آدھے یاترہ کو ویکیندری کرنے کی ادھک ادھک ویدان سباؤں کو سمپرگ میں لانے کی اور لگ بگ اٹھارہ دن میں بانوے دن کا کام ہو جائے اس درشتی سے بھی ایک عبینت پریدن ہے تو کاری کرتاؤں کے پریشترم اور آپ سب کے سہیوگ سے جنتہ کے آشیر وات سے یہ کاری گرم پور کی بانت سفلتہ کے سوپان تک پہنچے گا ایسی مجھے پوری آسا ہے